جی رانا صاحب آج کئی جو ہماری شب ہے اسی شب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال مبارک ہوا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ہمیں ایک دن فرمایا کہ اے صحابہ کیا میں تمہیں ان دو شخصوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو کائنات میں سب سے زیادہ بدبخت ہیں صحابہ نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ ایک وہ شخص قوم سمود کا قوم سمود کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر تشریف لے گا حضرت صالح علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ سامنے جو پتھر پراہ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکالیے تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اب آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ پتھر میں سے اونٹنی نکلی ہو لیکن انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ پتھر میں سے اونٹنی نکالے تب ہم مانیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو احباب زی وقار آپ یہ جانتے ہیں کہ نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کی بات کو رد نہ کرے حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے قادر مطلق میری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ اس پتھر میں سے اگر اونٹنی نکلے تو ہم آپ کا کلمہ پریں گے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اللہ رب العزت نے اسی پتھر میں سے اونٹنی کو نکال دیا جب انہوں نے اونٹنی کو دیکھا تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس اونٹنی کی خوراکہ بھی بندوبست کرنا ہے ایک دن کوئے کا پانی یہ اونٹنی پیے گی ایک دن تم لوگ پی ہوگے انہوں نے کیا کیا حضرت صالح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس اونٹنی کو تم نے کوئی نقصان نہیں پہنچانا ان بغدستوں نے کیا کیا ان کی فرمائش پر وہ اونٹنی نکلی تو صحیح لیکن اس قوم کے اید بغدبخ نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کی کنچے کاٹ دی اس کی ٹانگیں کاٹ دی تو سرکار نے فرمایا کہ اس بندے سے برک اور کوئی بدبخت نہیں ہے کہ جس بندے نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور دوسرا وہ شخص آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی جو تیرے سر پر تلوار کے ساتھ وار کرے گا اور تیری داری مبارک کو خون کے ساتھ سرک کر دے گا آقا علیہ السلام نے مولا قینات کی شہادت کی خبر پہلے دے رکھی تھی کہ اے علی تجھے تلوار کے ساتھ شہید کیا جائے گا اور تیرا خون جب بہے گا تو تیری جو داری ہے یہ خون کے ساتھ سرک ہو جائے گی اب ایک کوفہ کا رہنے والا شخص تھا جو ایک خارجی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا جس کا نام عبد الرحمان بن ملجم تھا اس نے اس عورت سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اب اس خارجی عورت نے کیا کیا دو شرائط رکھ دیں شادی کے لیے پہلی شرط یہ رکھی کہ مجھے حق ماہر میں تین ہزار درہم دے گا تو اس نے کہا میں دے دوں گا لیکن جو دوسری شرط رکھی وہ کہنے لگی کہ دوسری شرط یہ ہے کہ تو حضرت علی کا قتل کرے گا پھر میں تجھ سے شادی کروں گی اس خارجی عورت نے مولا اے قینات سے بغض و عداوت رکھنے والی عورت نے یہ مطالبہ کیا اب وہ ابن ملجم دو تھا اس عورت کے عشق میں مبتلا تھا گرفتار تھا اسے نظر نہ آیا کہ سامنے کون سے شخصیت ہے اس نے کیا کیا وہ کوفہ میں آیا کوفہ میں رہنے والے خارجیوں کے ساتھ اس نے منصوبہ بندی کی مولا اے قینات کے قتل کی رمضان المبارک کا دن تھا سترہ یا انیس رمضان المبارک کی صبح تھی اس ابن ملجم نامی شخص نے اپنی تلوار کو زہر کے علود کیا اپنی تلوار پر زہر لگا کر حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی تاک میں بیٹھ گیا مولا اے قینات صبح و صویرے اٹھتے ہیں سہری کرتے ہیں مسجد کی جانب رمضان ہیں راستے میں لوگوں کو بھی اٹھاتے جا رہے ہیں کہ اے لوگوں اٹھو اللہ کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ روضہ رکھو اب مولا اے قینات مسجد کی جانب رمضان ہے اس ابن ملجم نے کیا کیا مولا اے قینات پر اس تلوار کے ساتھ حملہ کیا جب تلوار کے ساتھ حملہ کیا سر پر حملہ کیا تو وہ جو تلوار تھی مولا اے قینات کی کن پٹی تک آ گئی جس کی وجہ سے مولا اے قینات کا خون بہا اور آقا علیہ السلام کے مطابق جو سرکار نے پہلے فرما دیا تھا کہ اے علی تیری جو داری ہے وہ خون کے ساتھ سرخ ہو جائے گی وہی ہوا مولا اے قینات کا خون بہا آپ کے جو داری مبارک تھی وہ خون کے ساتھ سرخ ہو گئی مولا اے قینات وہی پر گر گئی لوگ جمع ہو گئے آپ کے صاحب زادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف لاتے ہیں آپ اپنے والد محترم مولا اے قینات کو گھر لے کر جاتے ہیں حضرت علی المرتضی کی طبیعت کافی ناساس تھی کیونکہ زخمی بہت سخت تھا اور زہر علود وہ تلوار تھی اس وجہ سے مولا اے قینات انیس رمضان المبارک کو آپ کو یہ زخم لگا اور اکیس رمضان المبارک کے شب مولا اے قینات اپنے خالق حقیقی سے جاملے یہ رانا صاحب یہ دیکھیں آپ کہ جو عشق مجازی ہے یہ انسان سے کیا کیا کروا دیتا ہے اس وجہ سے بزرگ کہتے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو عشقی حقیقی کرو اپنے رب سے عشق کرو مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کرو سرکار علیہ السلام کے صحابہ سے عشق کرو اس اکیس رمضان المبارک کو وہ ذات جن کو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا حیدر اے کرار مولا اے مشکل کشا حضرت سیدنا فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی خوادین کی جو سردار تھی ان کے شوہر امام حسن امام حسین جنتی نوجوانوں کے جو سردار تھے ان کے اباجان مولا اے قینات اکیس رمضان المبارک کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ